اسلام علیکم دوستو دوستو میں ہوں فاروق بزدار آج میں ایک ایسے ٹاپک کو اڈریس کروں گا اس کا مجھے اردو میں یا ہندی زبان میں کوئی ویڈیو نہیں ملا اور مجھے امید ہے یہ بہت سے لوگوں کی مدد کرے گی ان لوگوں کی مدد کرے گی جو تاریخ انسانیت میں کچھ کانٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں کچھ بنانا چاہتے ہیں آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ پاکستان کے لیڈنگ ملٹینیشنلز کے ساتھ میں نے کام کیا ہے میں نے مختلف بیلجیم اور کینیڈا کے سٹارٹ اپس کو اڈوائز کیا ہے اور میں ابھی بھی سٹارٹ اپس کو اڈوائز کرتا ہوں دیکھیں اس کائنات میں اگر انسان نے کچھ عظیم بنانا ہے کچھ عظیم کرنا ہے چاہے بزنس لائف میں چاہے پرسنل لائف میں تو اس کو کچھ ہنٹس چاہیے ہیں یہ پیچھے والی بیلڈنگ میں اگر میں آپ کو یہ دیکھوں کہ ادھر دیکھو یہ ساری بیلڈنگز یہ سارا محول اگر میں آپ کو صرف اتنا دیکھوں کہ اس طرف دیکھو تو دنیا کا ہر شخص مختلف انداز سے دیکھے گا ہر شخص مختلف چیز کو نوٹ کرے گا ایک فلاسفر کا کام معاشرے میں ایک ری فارمر کا کام صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ دکھا دے کہ دیکھنا کہاں پہ ہے اس کے بعد لوگوں کا اپنا ہے کہ وہ کتنی محنت کرتے ہیں کہاں تک باتوں کو اٹھاتے ہیں اسی معاشرے میں جہاں سکرات تھا جہاں جو ہے نا کیا کہتے ہیں افلاتون تھا پلیٹو تھا اسی معاشرے میں جہاں سٹویکس تھے اسی معاشرے میں جہاں رہنے ڈیکارٹ پیدا ہوا اسی معاشرے میں جہاں بڑے بڑے لوگ ایلس ہووے جیسے جنہوں نے مشین بنائی جہاں بڑے بڑے لوگ گیٹن برگ جیسے جنہوں نے پہلی دفعہ پرنٹنگ پرس بنایا جہاں بڑے بڑے لوگ جنہوں نے پہلی دفعہ جو ہے نا پیپر بنایا جہاں بڑے بڑے لوگ جہاں لویس پاسچر پیدا ہوا جہاں بڑے بڑے لوگ فلاسفرز جن کی وجہ سے ڈیموکریسی کی ڈیفینیشنز تبدیل ہوئیں جہاں بڑے بڑے لوگ شخص پیئر جیسے پیدا ہوئے وہاں اس تادو نے ان لوگوں کو ہر چیز کو پکڑ پکڑ کے نہیں سمجھایا یہ نہیں تھا شخص پیئر کوئی پہلے سے لٹریچر کوئی اگزسٹ کرتا تھا یہ نہیں تھا کہ ایلوس ہووے نے جوہنا کسی چیز سے متاثر ہو کے کوئی چیز سلائی مشین بنا دی یہ نہیں تھا گیٹن برگ نے جوہنا کوئی بڑی اچیومنٹ کی یا لویس پاسچر نے کہیں پہ کسی جگہ پہ کچھ چیز دیکھا تو یہ ساری انویشنز کیسے ہوئیں کیسے سٹیو جابز کو آئیڈیا آیا کہ یار ٹچ سکرین بھی بن سکتے ہیں جب سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کیسے رائٹ برادرز کو آئیڈیا آیا کہ یار ہم جہاز اڑا سکتے ہیں جب اس وقت کے مشہور فلاسفر کہتے تھے کہ ہر وہ چیز جس کا جو حجم ہے وہ ہوا سے زیادہ ہے وہ اڑ نہیں سکتا تو کیسے رائٹ برادرز کے مائنڈ میں آیا کہ یار ہم اڑ سکتے ہیں تو اس طرح کے سوالوں کے جواب پہ میں نے بہت غور کیا اور جتنا میں نے گوگل پاکستان کے ملٹینیشنلز انٹرنیشنل ملٹینیشنلز یا سٹارٹ اپس کو اڈوائز کیے چالیس سے زیادہ سٹارٹ اپس کو ایک پروجیکٹ میں مجھے گوگل کے ساتھ کام کرنے کا اتفاق ہوا گوگل میں میرا دو تین دفعہ انٹریو ہوا تو میں بہت چیزوں کو گہرائی سے سمجھاؤں اور وہ یہ ہے ایسا موقع جب آپ کو پتا نہ ہو کہ آپ کہاں سے مشورہ لیں کہاں سے اڈوائز لیں آپ کو آئیڈیا ذہن میں نہیں آرہا اور آپ ایسا کام کریں جو تاریخ انسانیت میں پہلے کسی نے نہیں کیا تو آپ مشورہ لیں قدرت سے فطرت سے ان درختوں سے جانوروں سے قدرت کی ہر چیز پرفیکٹ ہے ہر چیز پرفیکٹ ہے آپ اندازہ لگائیں اس دنیا میں ایمازون سے لے کر دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں جو تاریخ میری ہیں فورز سب سے بڑی کمپنی تھی آج کل چلو ہم ٹیسلا لگاتے ہیں ایمازون لگاتے ہیں مالی بابا لگاتے ہیں انہی کو لگاتے ہیں پرانے آج سے دس سال پہلے والمارٹ کے مارٹ جیسی پینی ہوتے تھے کوکا کولا کو ہم کبھی کبھی کاؤنٹ کرتے تھے کبھی کبھی ہم جو ہے نا اس کی مثال دیتے تھے جنرل الیکٹرک کی یہ دنیا کی بڑی کمپنی ہے اچھا کہنے کا مطلب ہے ان سب بڑی کمپنیوں میں کہیں نہ کہیں سپلائی اور ڈیمانڈ کا مسئلہ ہو جاتا ہے آہ نائنٹی نائنٹی نائن میں دو 300 پلس کمارڈیز میں جنرل الیکٹرک ڈیل کر رہی تھی اس وقت میں ان کو مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ وہ سپلائی چینس ہی نہیں دے رہتے لیکن قدرت کا نظام آپ دیکھئے دنیا میں سیون پلس بلین لوگوں کو اکسیجن چاہیے اس میں کبھی کمی نہیں ہوئی اس میں زمین کے اوپر کبھی کمی نہیں ہوئی جس کے لیے جگہ بنائی گئی تو قدرت میں پرفیکشن ہے اور یہیں سے بیسک آڈیاز آتے ہیں اور جہاں تک آپ غور کر سکتے ہیں یہ گاڑیوں کا کنسیپٹ یہ جہازوں کا کنسیپٹ یہ انسان نے جتنی پراگرس کی ہے یہ فطرت سے متاثر ہو کر کی ہے کیسے آپ دیکھیں آپ جو جانور ہیں وہ کسی کائیڈیوے میں نہیں جاتے وہ سیکھتے ہیں فطرت سے ایک مسلمان کے ناتے سے میں تو کہتا ہوں ان کو خدا سکھاتا ہے ٹھیک ہے نا پیدا ہوتے ہی چلنا سیکھتے ہیں پیدا ہوتے ہی تیرنا سیکھتے ہیں ان کو خدا نے شعور اتنا زیادہ نہیں دیا سیکھنے کی قابلیت نہیں دی اختیار کی صلاحیت نہیں دی تو اس وجہ سے ان کے لیے آسانی پیدا فرمائی گئی ہے ان کو قدرت کی طرف سے کلاس دی جاتی ہے ماں کے پیٹ سے وہاں سے وہ سیکھتے ہیں تو ان کا جو سیکھنا ہے وہ پرفیکشن ہے اب جس طرح ہاتھی ہے ہاتھی جب پانی پر چلتا ہے نا تو بڑا سوچ سمجھ کے چلتا ہے پہلے ایک پاؤں رکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ دھستو نہیں گیا کہیں جگہ پاکی ہے کہ نہیں ہے وہ پھر اس کے بعد دوسرا پاؤںٹ آتا ہے ہاتھی ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ندی کراس کرتے ہوئے ایک ساتھ دونوں پاؤں رکھ دیں ایسا کبھی نہیں ہوتا ہاتھیوں کو بڑا آپ کبھی ڈسکوری چینل پر ابزرو کیجئے تو ہاتھی کا جو چلنا ہے اس سے انسان بہت کچھ سیکھ سکتا ہے کہ جب آپ بڑی شخصیت ہوں تو کتنا آپ نے پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے آپ اپنے ہی وزن سے کبھی کبھی آپ گر جاتے ہیں تو آپ نے کتنے خیال سے چلنا ہے اس کے بدلے میں آپ فطرت میں کبھی دیکھ لیں خرگوش کو یا یہ چھوٹے چھوٹے جانوروں کو یا جس طرح مچھلی کو ان چیزوں کو تو یہ پانی میں پرواہ نہیں کرتے ہیں ان کو اپنے وزن کا پتہ ہے ان کو بتا یہ دھنسیں گے نہیں دھنسے بھی تو لازمی دیکھئے جب آپ کوئی چیز پہلی دفعہ کر رہے ہوں تو آپ فطرت کو دیکھئے فطرت کی جو پوائنٹس ہیں اس کو سٹیو جابز نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کوئی انونشن کر سکتے ہیں پچھلے ڈارٹس کو کنیکٹ کر کے سٹیو جابز کی میں آپ کو کہانی سناتا ہوں اس کی زندگی میں دو چیزیں بہت آہیں ایک انجینرنگ اور دوسرا ڈیزائن کمپیٹر تو آئی بیم پہلے سے بناتی تھی لیکن سٹیو جابز نے کیا کیا کہ انجینرنگ اور ڈیزائن کو ملا کے ایک چیز بنا دی جو کہ تاریخ انسانیت کے لیے ایک بہترین خوبصورت ایلیگنٹ پروڈکٹ اس نے بنائے تھے اس کی وجہ اس کا فطرت پر غور تھا میرا گوگل کے ساتھ انٹرو ہوا تھا بات ہے دوزار چودہ کی تو میں سمجھا کہ وہ کوئی انلیٹیکل کوشن پوچھیں گے کوئی بڑے بڑے سوال پوچھیں گے انہوں نے میرے سے صرف ایک سوال پوچھا اور وہ سوال یہ تھا کہ سراخ گول کیوں ہوتے ہیں دنیا میں جتنے پائپ ہوتے ہیں جتنے سراخ ہوتے ہیں ابھی میں بالکنی میں کھڑا ہوں یہ پائپ دیکھیں یہ سارے سراخ ہیں جو جو نا یہ گول ہیں اور اب پیچھے جتنے بھی میرے جو نا آپ کو جگہیں دکھائیں دیں گی یہ بھی ساری جہاں جہاں پہ پائپ استعمال ہوا ہیں کچھ بھی استعمال ہوا ہے تو وہ آپ کو گول دکھائی دے گا یہ استعمال کیوں ہوتا ہے گول کیوں استعمال ہوتا ہے اس کی جو بیسک وجہ ہے وہ یہ ہے کہ گول چیز گھوم سکتی ہے جب وہ گھومے گی تو وہ رکے گی نہیں حتیٰ کہ پانی کے پائپ گول ہوتے ہیں آپ ان کو چاروں طرف ایسے گھومائیں گے تو پانی رکے گا نہیں اگر کوئی مستطیل چیز رکھیں گے تو وہ رک جائے گا اسی طریقے سے درخت آپ دیکھ لیں درختوں کی جو فاؤنڈیشن ہے یہاں پہ میرے درخت نیچے کافی سارے ہوں گے تو درختوں کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ بھی گول ہوتی ہے کیوں کیونکہ اس سے اوپر جانا چیزوں کا جو ہے نا وائرل ہو کے ایک وائر کی طریقے سے اوپر موو کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے تو قدرت اور فطرت میں زیادہ تر چیزیں آپ دیکھیں گول ہوتی ہیں اور ان کے اندر جو ہے نا چاہے مادنیات ہوں چاہے کوئی اور چیز ہو اس وجہ سے تہنیاں جب تھوڑی سی کیا کرتے ہیں لٹک بھی جاتی ہیں موو بھی ہو جاتی ہیں تب بھی ان کو خوراک ملتا رہتا ہے تو بہت بڑی اہمیت ہے ان سب چیزوں کی اور جب بھی کوئی نئی انوینشن کر رہے ہوں قدرت سے سیکھتے ہیں جب سوال کہیں نہ ملے تو فطرت پہ قدرت پہ غور کریں اور آپ ایک بہت بڑے انویٹرز آپ ایک بہت بڑے جہنہ سہزدان بن سکتے ہیں اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو امید ہے جو لوگ انٹرپنیور ہیں جو لوگ سٹارٹ اپ سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لئے یہ ویڈیو یوسفل ہوگی اللہ حافظ